بہت شکریہ عزیزان خالد آپ کا میں اس وقت سائیڈ لائن سے موجود ہوں سیکٹری ڈی ایچ اکراچی برکیڈیا حفیظ اللہ خان صاحب کے ساتھ برکیڈی صاحب رمضان اور کرکٹ کا جو ایک کامبنیشن ہے یہ بڑا پرانا ہے کراچی سے آغاز ہوا اور اب پاکستان کے چپے چپے میں نائٹ کرکٹ کھیلی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں ایم شور آپ کی بڑی یادیں ہوں گی جی جی بالکل دیفنیٹلی میں اپنا ہر ایک اپنے انداز سے کبھی کبھی کرکٹ رہا ہوتا ہے تو رمضان اور نائٹ کرکٹ کا تو ایک اپنا پرانا راپتہ ہے اور یہ ٹورنمنٹ جسلے سگنیفیکنٹ ہے کہ مرکہ افتر 3 years a gap of 3 years it has been possible کہ آپ دوبارہ اس کو ارنج کریں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ روشنیوں کے شہر ہے تو روشنی آبادرہ نہیں چاہیے اور why not رمضان کرکٹ میں if the boys are actually getting such an environment and آپ لوگ کا ما شاہ اللہ جی ہو جس طرح اس کو telecast کرتا ہے تو they get whatever they are made of they display their skills and I think that is what is required actually بگری صاحب موین خان کرکٹ اکیڈمی کی بات کرتے ہیں دو ہزار سے زائد بچے اس اکیڈمی سے ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں in the past 13 years ساتھ ساتھ جس قسم کی ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں youngsters اور سینیرز مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کھل رہے ہوتے ہیں یہی سپریٹ ہے پاکستان میں کرکٹ لونگ اس نیشن کا دیکھیں دی اچے میں تو ہم نے ہمارے there are number of clubs actually اور ہماری دی اچے سپورٹ اکیڈمی ہے اس کے مذہب ہمارا we take pride in this کہ we have been giving national and international players اور یہاں کی آپ کو بڑے بڑے نام ماشاءاللہ اس اکیڈمی سے بنے تو it's always pleasing to see the names coming up ہمارے جو باکی کلپ ہیں کری کلپ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ there is بیٹی جو کہ بیڈمنٹن کھیلتی ہے اور پاکستان کو رپزنٹ کرتی ہے so we take pride in this دی اچے has been providing facilities to the youngsters and they have been showing their their skills at national and international level ماشاءاللہ کچھ فانس کی بات کلیتے ہیں بڑی محبت سے بڑے شاک اور زوک سے بچے تین یہاں پر آئے ہیں روز مرہ کی بنیاد پر میچ کو انجوئے کیا ہے کتنا زبدیس انوائیمنٹ اور کتنا ضروری ہے اس قسم کا انوائیمنٹ فراہم کرنا پاکستانی قوم کو دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ رمضان اور پھر رمضان کے اس ٹائم کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس کی سگنیفیکنس تو ہمیشہ رہے گی اور اگر آپ ماشاءاللہ لوگوں کے چہروں پہ خوشیں لے کے آتے اور اس طرح کے ایوانٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے کام پر بکیڈیویات ہمارے بکیڈیویات آپ آپ